اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیشنل پارک آف پاکستان سو اب میں بتاؤں گا کون کون سے نیشنل پارک ہیں پاکستان میں اور ان کے اندر کیا کیا سپیشیز ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسے ایگرو فرسپری والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ہورٹی کلچر والے تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سو فرسٹ آف آل کے پارک ہوتے ہیں نیشنل پارک کس کو کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ جو بڑی جگہ ہے جہاں پر جو ہے نا ایکو سسٹم ایلٹرڈ نہیں ہو سکتا چینج نہیں ہو سکتا اور اس کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے اگر کوئی بندہ وہاں چاہ کے وہ چینج کرے وہاں پر شکار کرے یا کچھ ایسے تھے اس طریقے کا کام کرے تو وہ جگہ کہلاتی ہے نیشنل پارک لیکن وہ ایک بڑے لارڈ جاریے کے لیے ہوتی ہے یہ ضرور یاد رکھے گا اور اس کا جو پرپس ہے وہ ہے کہ ریسارج پرپس کے لیے نیشنل پارک بنائے جاتے ہیں یا ڈیفرٹ کس میں کسی پیشیز ہوتی ہیں وہاں پہ جانوروں کی اور پودوں کی اور ریکرییشن یعنی کو بسورتی وغیرہ کے لیے کہ ہمارے مستقبل کے لیے نیچرل ریسورسیں جو ہوتی ہیں ان کو محفوظ کرنا اب نیشنل پارک جو ہوتے ہیں وہاں پہ کون کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منہ ہوتی ہیں کوئی کوئی نہیں کر سکتا وہاں پہ تو وہاں پہ پہلے چیز تو ہے کہ شکار کوئی نہیں کر سکتا شوٹنگ کوئی نہیں کر سکتا کہ جیسے کہ فلموں یا ڈرامو کی اور ٹرائپنگ وغیرہ ہو گئی اور فیرنگ افگانز کے کچھ لوگ ہوتے ہیں شوکین کے فیرنگ وغیرہ کرتے ہیں تو پھولے میں جیسے پاکستان میں تو اپن فیرنگ بند ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اور برننگ یا ڈیسٹرینگ وغیرہ نہیں کر سکتے اور وہاں سے کوئی پودے وغیرہ کاٹ نہیں سکتا کلیرنگ اف لینڈ فار کلٹیویشن کے کوئی دن وہاں کے علاقے جو کہ لوگ جو ہے نا زراد وغیرہ کے لیے ایک فسلیں اگانے کے لیے وہاں پہ جو زمین ہے اس کو کلیر نہیں کر سکتے روڈز بھی اس میں سے نہیں ہوتے پارکس میں اور ریلوے لائن بھی نہیں بھی جاتے گورنمنٹ اور پلیوٹنگ وارٹر فلوئنگ تھرور نیٹنل پارک جائنا وہاں پہ جائنا پلیوٹڈ وارٹر ہے جو علودگی والا پانی ہوتا ہے وہ اس پارک سے نہیں گزرتا اب آتا ہے جو نیشنل پارک کون کون سے ہیں پاکستان میں فرسٹ آف آل یہ میں نے دیا ہے کہ نیشنل پارک ہے کیٹھر نیشنل پارک یہ جو ہے نا پاکستان کا دوسرا بڑا نیشنل پارک ہے جو کہ انیس سو ستر میں بنایا گیا تھا اسٹیبلش کیا گیا تھا اور یہ ایک کیٹھر جو علاق ہے سندھ میں وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا تھا اور یہ اس کے بنانے کا مقصد تاکہ وہاں پہ وائلڈ گوڈ اور شیپ ہے بھیڑ اس کو بچایا جا سکے اور اس کے اندر بہت سے اور سپیشیز ہیں جیسے ٹوئنٹی سکسپیشیز ہیں میمالز ہیں اور جیسے میمالز میں آئی بیکس ہوگی سندھ آئی بیکس چنکارا جیکل ہائنا یہ سپیشیز کا نام دیا ہے اور ریپٹائلز بغیرہ جو ہیں لیزارڈ اور جی کوکس کیمیلیونز یہ ٹوٹائز ہو گئے اور سنیکس ہو گئے سنیکس جو سامپ کو کہتے ہیں ٹوٹائز اور کچھوں میں جو ہوتے ہیں اور لیزار بغیرہ جو جیسے ہم اپنے زبان میں وہ کہتے ہیں نولو تو یہ ان کے لئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہے بارڈز کی سپیشیز کو بھی جو ہے نا سیف کیا گیا ہے اس میں آ گیا کہ ایگلز اور کنگ پیشار بغیرہ اٹھا ہے ففٹی ایٹھ سپیشیز ہیں اس کی بارڈز کی جو اس کو سپیشیز میں سیف کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یہ پارک اب آتے ہیں جو سیکنڈ پارک پہ جو چنجی نیشنل پارک ہے یہ جو ہے نا ڈسٹرک چکوال جو ہے نا پنجاب کا اس کے اندر یہ واقع ہے اور مینلی ڈو پروٹیکٹ اینڈ پریزارف دا یوریز قسم کے جو ہے نا وہ سپیشیز ہے جانور کی تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یہ بنایا گیا تھا پارک بیری امپورٹنڈ اینٹریسٹنگ پرام پیلی انٹولوجی کل جو بکاز نمبرہ فوسل پیلی انٹولوجی ہوتی ہے کہ آپ اس سٹیڈی کریں جو ہمارے پاسٹ جو ہسٹری ہے اس کے اوپر سٹیڈی ہوتی ہے اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فوسل فیوز وغیرہ یا ایک ادارہ ہوتا ہے پیلی انٹولوجی اللہ وہ جا کے سٹیڈی کرتا ہے لوگوں کی وہاں پہ جو پرانے نشانات پڑے ہوتے ہیں پرانی بارڈیز پڑے ہوتے ہیں اور ان کی کھوپڑیاں یا سٹیڈیاں پڑی ہوتی ہیں تو وہ جا کے بتاتا ہے کہ یہ کون تھا اور یہ کب فوتو ہے اور کب یہ زندہ تھا اس کے لائف کتنے تھی تو یہ بتاتے ہیں اور اس چھنڈی ڈاکھن پارک میں جیسے پیشیز ہیں وہ جو ریل ہے چنکارا گیزلی اور وائلڈ بور سیوٹ وائلڈ ہے مونگوز اور پرکوپائنز تھرڈ پارک ہے جو ہزار گنجی چلتان نیشنل پارک یہ جو ہے بلوچستان کے اندر ہے اور کویٹا جو ان کے شہر ہے ان کے ساتھ ہے تو یہ 1978 میں بنائے گیا میں نے ابجیکٹو ہے تو سیو چلتان مارکور مارک کا جو ہمارا آئی ایسی کا سیمبل ہے وہ ایک جانور ہے مارکور تو اس کو سیو کرنے کے لئے بنائے گیا تھا یہ پارک یہ آگے میں نے اس کی پکچر لگائی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں آپ تو اس کی اینیمل جو ہیں وہاں پر والوز ہوگے ہائینا وائلڈ کیٹس سیارز اور پرکوپائنز پارکس ہوگے وائبلر شرائکس چکور پیجن پیجن کو کبوتر کو کہتے ہیں ایک کا زکاپ کو چکور ایک پرندے کا نام ہے اور جو ہینا ریپٹائل جو کہہ رہا ہوگے مونیٹر لیزارڈ جیکوز اور کوبراز اور وائپرز فورت جو ہمارے پاس پارک ہے وہ ہے جی خنجراب نیشنال پارک یہ جو پارک ہے وہ مارکو پولو شیپ کو رہنا پروٹیکٹ کرنے کے لئے بنایا گیا تھا اور یہ گلگت بلدستان میں جو پاکستان کا فیفت جو ہے پرووینٹس ہے پانچمہ صوبہ بن گیا ہے تو یہ اس میں ہے خنجراب جو نیشنال پارک پاکستان تھارڈ لیجسٹ پاکستان کا یہ تیسرے نمبر پر بڑا پارک ہے اور یہ جو ہے پرائی مینسٹر عیوب صوری زلفکار علی بھٹو نے بنایا تھا یہاں پہ تھوڑا ڈیٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوئے جب یہ کھلا تھا پارک ہے فائنلائز ہو گیا تھا اور اس کو کھول جا گیا تھا تو اس ڈیٹ کے لکھی ہوئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چار اپریل آئی تنگ چار اپریل انیس سو اناسی کو جو ہے نا پرائی مینسٹر زلفکار علی بھٹو کو جو ہے نا ایک سزا ہو گئے دی پاسی گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپریل انیس کو وہ کیسے آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جب پرائی مینسٹر تھا تو اس نے اس کا جو ہے نا آٹھے جاری کیا تھا بنانے کا اور اس کے فنڈز بغیرہ سارا وہ کر دیا تھے اور ایک جو تختی اقتطاہی تختی لگاتے ہیں نا تو وہ بھی اس نے لگا دی تھی اور اس کی جو سپیشیز ہیں وہ سنو ہے لیپرڈ ہے اور ہیمالین آئی بیکس اور بارٹس وغیرہ میں جو ہے گولڈن ایگل پولچر مارش اور یوریشن پانچ بھی نمبر پہ ہے جی مارگلا ہیلز نیشنل پارک یہ جو ہے اسلام آباد میں واقع ہے کیپٹل آب پاکستان جو ہے اسلام آباد اس میں یہ ہے اور اسلام آباد جو ہے پنجاب کا حصہ ہے تو اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پنجاب میں واقع ہے اور یہ ان ساسی میں بنایا گیا تھا اور ان گرین پلانٹس جو ہے نا اس میں جو سبز پودے ہیں وہ سبز زیادہ سائز ادھر یہ ہے تو اس کے اندر آپ کو دیکھ لیں کہ سپزیز کیا ہے گرے گورال اور بارکنگ ڈیا جو بھونکتے ہیں نا جو ڈیا ہرن وغیرہ تو وہ ہیں اور ان کے اندر فاکسز جو ہے نا لومنڈ ہیں اور جیکل جو ہوگے گیدر وغیرہ تو یہ چیزیں ہیں اور بیٹس میں آگے کلیت چیر اور گریپ پیٹریج سکس نمبر پہ ہے چیترال گول نیشنل پارک یہ جو ہے انیس سو چوراسی میں بنایا گیا تھا اور جو ہے نا پارٹیکلالی سیڈر ٹریز جو سیڈر ووڈ آئید وہ بنتا ہے نا میکروسکوپ کی لینڈ وغیرہ کو کلیر کرنے کے لیے یا اس کو میکنیفکیشن کے لیے سمال ہوتا ہے تو وہ انہی ٹریز سے بنتا ہے سیڈر ٹریز سے سیڈر ووڈ جو ہوتا ہے نا ان کا آئل بنتا ہے تو یہ چیترال ڈسٹرک میں واقع ہے کپک میں چیترال ڈسٹرک جو ہے تو چیترال نیشنل پارک جو ہے سب سے زیادہ پاپلیشن آف دی ایسٹر مارکور انڈیوارڈ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ایسٹر مارکور ہے نا وہ یہاں ہی پائے جاتے ہیں مارکور ہو گیا لیپرڈ سنو لیپرڈ ہو گیا اور سنو کوکس وغیرہ یہ ان کی سپیشیز ہیں اور گرین ووڈ پیجنز اور یوریل انٹرکور سیونتھ نمبر پہ ہے جی ایوبیا نیشنل پارک یہ جرنل ایوب خان کے نام پہ بنایا گیا تھا تو اس لیے ایوبیا نیشنل پارک یہ بھی نائنٹین ایٹی فور میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اور یہ ڈسٹرک ایبٹ آباد میں ہے کپک کے اندر اور ایوب نیشنل پارک ہے سنوال نیشنل پارک ان دی مری ہیلز مری ہیلز ہیں ان کے قریب بھی جی واقع ہے اور اس کے اندر جو ہے نا کلیج فیزن وغیرہ یا میمل ہیں ان کے اندر جو ہے نا لیپرڈ بلیک بیار وغیرہ کالا ریج جو ہے یہ چیزیں پائی جاتے ہیں اور کشمیر ہلپوکس اینڈ ریڈ فلائنگ سکیرل جو زرد رنگ کا کہہ سکتے ہیں سوری ریڈ کلر کا جو لہڑی ہوتی ہے اس کو یہ دیکھنے کے پارک کی زمین ہو گئی تو اس کو جو ہے نا کراکرم نیشنل پارک بھی کہتے ہیں یہ انیس سو ترانوے میں بنایا گیا تھا کراکرم جو ہماری پاکستان کی نیشنل ہائیوے ہے یہ اس کے ساتھ واقع ہے تو اس کو ناکرک نیشنل پارک بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ڈیوسائی وہاں پر ایک جو خاندان ہے نا تو یہ انہی کی جو پہلے زمین تھی ان کی ملکیہ تھی پھر ان سے گورنمنٹ نے پرچیز کی اور یہ پارک بنایا گیا اس پارک پروٹیکٹ دا سروائیول آف دی ہیمالیان براؤن بیئر اینڈ اٹس ہیبٹیٹ اس ہیمالیان ہیمالیان جو براؤن بیئر ہوتے ہیں ان کو جے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا سی پی چیز جو ہیں اس کے ہیمالیان آئی بیکس ہو گیا ریڈ فوکس ہو گئے اور گولڈن میرمیٹ گری وولف سنو لیپڈ وغیرہ ان چیز میں یہ بنایا گیا تھا اس کو کہ یہ محفوظ رہ سکیں تاکہ یہ انڈینجر نہ ہو ان کے سپیشیز ختم نہ ہو برس میں آئیں تو گولڈن ایگل گریپ پون اور ویلچر لگار فاکن یہ پیری گرین فاکن یہ سارے جو برس ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا نائنٹھ نمبر پہ آتے ہیں جی لال سوارا نیشنل پارک یہ جو پارک ہے یہ بہاول پور ریسٹریک میں واقع ہے اور یہ جو نائنٹی سیونٹی میں بنایا گیا تھا نمین اپ جیکٹیو آو دس ٹو سیو بلیک بک چنکارہ ان سام ادھر امپورٹن سے بھی جو بلیک بک یا چنکارہ ہے یہ وہاں پہ پائی جاتا تھا تو ان کو سیف کرنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے یہ پارک بنایا گیا تھا سب یہ جو 302 سی پیشیز پلانٹس ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا پارک ہے نیشنل پارک بہت ہی خوبصورت ہے وہاں کی جو فیسیلٹیز ہیں وہاں پہ جو فیکلٹی سٹاف ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اکلاک والے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا 302 پلانٹ کے سی پیشیز ہیں اور 119 جو ہے نا باٹ سی پیشیز ہیں ستائی سی پیشیز ریپٹائیلز ہیں تین جو ہے ایم فیبیانز ہیں اور 23 سی پیشیز جو ہے نا پریش وٹر فیش کی ہیں محمل اس میں جو ہے نا بک آگیا چنکارا نگلائی نلگائی اور کارکل جیکل وائل بور تو یہ ہو گئے ہمارے جو نیشنل پارک سٹوڈنٹ آپ کو میرا لیکچر سمجھ اچھی طرح سے آگیا ہوگا لیکن اگر کہیں پہ بھی کئی کنفیوزن رہ گئی ہے باقی تو پلیز کا اندلی جو ہے نا وہ مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کو یہ کر لے اور کر سکوں شکریہ نیچ لیکچر کے لئے مجھے اجازت دیجئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گیا اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے